جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے جب انسان کوئی خطا کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے سنن ابن ماجہ اور ترمیدی وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان المومن اذا ازنبا کانت نکتا سودا فی قلب ہی جب مومن مندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے سینے پر اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے فَإِنْ تَعْبَ وَنَذَا وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ اگر بندے نے فوراً اپنے رب سے توبہ کر لی استغفار کر لیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا سُقِلَ قَلْبُهُ تو اس کے دل پر لگے ہوئے اس دھبے کو اللہ پاک و صاف کر دیتا ہے فَإِنْ ذَادَ ذَادَتْ حَتَّى يَلْوَ قَلْبُهُ لیکن جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے خطاؤں پر خطائے کرتا ہے معاصیت پر معاصیت کرتا ہے تو اس کا پورا کا پورا دل زنگالود ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے فَذَالِكَ الرَّئِنْ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قَلَابِهِ الْمَجِيدِ قَلَّابَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ اسی چیز کو اللہ رب العالمین سورہ متففین کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ان کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے اب ان پر بھلی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی کتاب و سنت کی تعلیمات ان پر اثر انداز نہیں ہوتی قرآن کے پیغام کو نبی کی تعلیمات کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں کتاب و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جب ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے چاہے چھوٹا گناہ ہو بلا گناہ ہو فوراں اللہ کی طرف رجوع کریں ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے